اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر اکیل احمد خان آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈ ورڈ پرسنل پریفرنس سکیجیول ویورز جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن کے بارے میں پریکٹیکل ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم اپلائی کرتے ہیں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہم اس کے تھیورٹیکل بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ تھیورٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایڈ ورڈ پرسنل پریفرنس سکیجیول کا جی پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہے اے پی پی ایس اس کا کیا تھیورٹیکل بیک گراؤنڈ ہے یہ کس نے اس کو جو ہے وہ بنایا اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کیا تھا بنانے کا کس بیس کو لے کر وہ چلا اور اس نے جو ہے یہ پرسنیلٹی کی جو ہے ففتین کری کریکٹریسٹکس کو میئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا ایڈورڈ پرسنل پریفرنس سکیجول ایز دہ نیم ڈیپکٹس دیٹھ پرسنل پریفرنس سلف پریفرنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس بندے پہ یہ اپلائی کیا جاتا ہے اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے وہ پرسنل سلف چوائس ہوتی ہے کہ اس کی پرسنیلٹی جو ہے وہ کس چیز کو جو ہے وہ کریکٹرسٹکس کو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے it is a forced choice objective non-projective personality inventory forced choice کو اگر ہم discuss کریں تو اس میں person کی جو ہے وہ اپنی choice ہوتی ہے دو items ہوتے ہیں دو sentences ہوتے ہیں a and b a میں بھی ایک sentence لکھا ہوتا ہے b میں بھی ایک sentence لکھا ہوتا ہے for example a میں sentence میں یہ لکھا ہوگا کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو دوسرے میں یہ لکھا ہوگا کہ میں حد تل امکان اپنی کوشش کرتا ہوں جو مصیبت میں ہیں ان کی مدد کروں تھوڑا سی سویرٹی کا فرق ہوگا ایک میں کیجولی کو بتا رہا ہوگا کہ میں مدد کرتا ہوں it's okay دوسرے میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ ایگر ہوں میں بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں جو مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتا ہوں تو جو چوائس جو ہے وہ سبجیکٹ کو اچھی لگتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر میری پرسنیلٹی کے اندر یہ بھائی تو اس کو وہ جو ہے وہ سرکل کر دیتا ہے اے کو یا بی کو وہ سرکل کرتا ہے اسی لیے اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے فورس چوائس اوبجیکٹیو ٹیسٹ نون پروجیکٹیو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایٹمز یوز ہوتے ہیں کونشیس بیس پہ جو ہے وہ انڈیویجول ان کو سولو کرتا ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایمبیگویس میٹیریل جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو نون پروجیکٹیو کہا جاتا ہے اور پرسنیلٹی انویٹری ہے پرسنیلٹی انویٹری ہے پرسنیلٹی انویٹری ہے ففٹین پرسنیلٹی ویریابلز کو جو ہے وہ میریر کرتی ہے درائیڈ فرم دہ تھیوری آف ایچ اے مرے ہنری اے مرے کھا جاتا ہے وچھ میرز دہ ریٹنگ آف انڈیویجول ان ففٹین نورمل ڈی نیڈز اور موٹیوز ہنری اے مرے جو ہے ایک سائیکولوجس تھا اس نے جو ہے بسیکلی ہیومن نیڈز پہ جو ہے وہ کام کیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہی ہیومن نیڈز جو ہوتی ہیں ہیومن موٹیوز جو ہوتے ہیں یہ موٹیوز ہی ایز سچ جو ہے وہ ہیومن بیہیوئر کو جو ہے وہ موبلائز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جو بھی بیہیوئر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے ہمارا جو بھی تینڈنسی مینٹل پروسس جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے وہ انہی موٹیوز کو فل فل کرنے کے لیے بن رہا ہوتا ہے تو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے موٹیوز تھے جس پہ اس نے ڈسکس کیا ٹائپس آف نیڈز اور موٹیوز یہ وہ موٹیوز ہیں جو ہنری ای مرے نے بیسک نیڈز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کی نمبر ون پہ ویسروجینک نیڈز سائیکوجینک نیڈز پرو ایکٹیو نیڈز ریٹر ایکٹیو نیڈز اوورٹ نیڈز کوورٹ نیڈز ایفیکٹس نیڈز اینڈ موڈل نیڈز یہ وہ نیڈز ہیں جس کو ہنری ای مرے نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ڈیفائن کیا ان پہ کام کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہماری پرسنیلٹی جو ہے ہمارا بیہیویر جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے وہ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ موبلائز ہوتا ہے پھر ہمارا جو ہے وہ پرسنیلٹی کی کریکٹریسکس جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایویسروجینک نیڈز جو ہے وہ کون سی نیڈز ہیں این نیڈز کو جو ہے وہ پرائیمری نیڈز جو ہے وہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ نیڈز ہیں جن کو فل فل کیے بغیر جو ہے وہ انڈیویجوال نہیں رہ سکتا این اوڈر ورڈز ایف ای کن سی دیکھتا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں فور ایکزامپل فوڈ ہے فوڈ نہ لیں تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی یہ ہماری بیسک نیڈ ہے فوڈ کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ایئر ہے اکسیجن ہم لیتے ہیں ٹیمپریچر ہے اڈیسٹ کرتے رہتے ہیں اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے تب بھی ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے اور بہت کم ٹیمپریچر لو سردیاں آ جائے فور ایکزامپل سردیوں میں بہت بیلو مائنس پہ چلا جاتا ہے تو ہمارا بیہیویر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو یہ ٹیمپریچر کو اڈیسٹ کرنے کی بھی ہماری نیڈز ہے سردیاں سردیاں سردیوں کا آنا یہ بھی ہماری نیڈز ہے اسی طرح سیکس جو ہے یہ بھی ایک انسان کی سیکسول ویش ہے وہ نیڈ ہے ایئر ہے نیڈ ہے اکسیجن ہے نیڈ ہے تو یہ وسروجینک نیڈز جو ہیں یہ پرائیمری نیڈز کہلاتی ہیں اور ہنری ایمرے کہتا تھا کہ ان کو پورا کرنے کے لیے انڈویجوال جو ہے وہ بیہیویر کرتا ہے اس کا جو ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی پرسنیلٹی کا پارٹ بن جاتے ہیں وہ کس طرح پورا کرتا ہے وہ اس کی پرسنیلٹی کا پارٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ ون پہ ہے جیس سائیکو جینک نیڈز ان نیڈز کو ہم سکینڈری نیڈز بھی کہتے ہیں یہ نیڈز ڈرائیویر فوم دا وسروجینک نیڈز انسٹیگیٹ دا انڈیویجول ٹو پرفارم یہ وہ نیڈز ہیں جو کہ بیسیکلی وسروجینک نیڈز سے نکلی ہیں یہ یہ بیہیویر کو پرفارم کراتے ہیں انڈیویجول کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک انسٹنکٹ پیدا کرتے ہیں اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں فار اگزامپل ہمیں پیاس لگے تو ہم پانی پینے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی بیہیویر شو کریں گے اٹھیں گے اس کو تلاش کریں گے فوڈ کی ضرورت ہے تو اس کو تلاش کریں گے جس طرح اینیملز ہیں جس طرح برڈز ہیں یہ فوڈ کو تلاش کرنے کے لیے اڑتے ہیں دیکھتے ہیں جاتے ہیں ورنڈرنگ کرتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی پرائیمری نیڈز جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے فار اگزامپل اگر یہ سائیکو جینک نیڈز موٹیویشن نہ ہو انسٹیگیشن اندر سے نہ ہو تو وہ پھر پرائیمری نیڈز کو پورا آپ نہیں کر سکتے تو یہ نیڈز جو ہیں یہ ہیومن بینگ کی جو ہے وہ ویل بینگ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں فار اگزامپل سچ ایز ڈومیننس ہے اٹیچمنٹ ہے پاور ہے اور ایمبیشنز ہیں تو یہ وہ نیڈز سائیکو جینک ہیں تو ویورز پرو ایکٹیو نیڈز پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو چینجز اکر ان دا بوڈی اور انڈیویجنز سٹرائیو سیچوریٹ نیڈز فور فوڈ اور واتر اب بات یہ ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر فیزلوجیکل چینجز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں انہی فیزلوجیکل چینجز کے ریزلٹ میں جو ہے ہم ان پرو ایکٹیو نیڈز کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں سٹرائیو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو سیچوریٹ کرنے کے لئے فار اگزامپل بوڈی کے اندر اگر نیورو پیپٹائیٹ وائی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا اس میں چینج آتا ہے تو ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح تھرسٹ کے پیاس کے آرمونز ہیں اسی طرح برین کے اندر ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں ہمارے ایموشنز سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ وہ چینجز ہیں بوڈی کے اندر اور برین کے اندر جو کہ ہمیں ان نیڈز کو پورا کرنے کے لئے جو ہے وہ ہمیں ایک ہمیں ایک قسم کا ایک وہ ایک انپوٹ دیتی ہیں ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہیں مینٹل پروسس دیتے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اب اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لئے سٹرائیو کرتے ہیں اس کو سیچوریٹ کرتے ہیں تو ریٹرو ایکٹیو نیڈز جو ہے ایووکڈ بائی دے انوارمنٹل سٹیمولائز سچ ہے ٹیمپریچر اور بوڈی چینجز تو ان نیڈز کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ انوارمنٹل چینجز ہیں جن کو ہم اڈجسٹ کرتے ہیں انوارمنٹ کے اندر اڈجسٹ پاور ہوتی ہے ہماری بوڈی کے اندر فور ایکزامپل سردیوں کا آنا اور گرمیوں کا آنا اور چینج انوارمنٹ اس طرح یہ چینج انوارمنٹ is actually the change in our body in our physiological system and the third one is overt needs free expression of our سائکو جینک نیڈز in the society یہ overt بہیوئیور ہوتے ہیں ہمارے ایٹیچوڈز ہوتے ہیں جو ہم سوسائیٹی کے اندر ان سائکو جینک نیڈز کو ایکسپریس کرنے کے لئے ہم بیہیوئیور کرتے ہیں ان کو overt نیڈز کہتے ہیں اور اسی طرح ہماری کوورٹس نیڈز ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے overt نیڈز ہماری بیہیوئیور ہو جاتے ہیں اور کوورٹ نیڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے تھوٹس ہو جاتے ہیں ہمارا اگریشن ہو جاتا ہے ہماری ایموشنز ہیں ہماری انٹینشنز ہیں یہ ساری نیڈز جو ہے وہ کوورٹ نیڈز ہوتی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ایفیکٹس نیڈز کی طرف گول سٹیڈز سچ از موٹیویشن ٹو پاس دے اگزام فیلز سیٹسفیکشن آفٹر ایمفل پی ایج دی تو یہ ایفیکٹس نیڈز جو ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہمیں کچھ تارگیٹ اچیو کرنے کے لئے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لئے کوئی بھی ہم مائنڈ میں ہم نے ایک ڈیسٹینیشن لی اس کو اچیو کرنے کے لئے ہمیں جو ہے یہ ایفیکٹس نیڈز جو ہیں ایفیکٹس نیڈز وہ موٹیویٹ کرتے ہیں فور ایجامپل سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں ایمفل کے اندر ماسٹر کے اندر پی ایچ ڈی کے اندر یا ڈیپلوماس کے اندر یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے ان کو کوئی ایم ہوتا ہے تو اس ایم کو اچیو کرنے کے لئے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں فور ایجامپل ڈاکٹر بننے کے لئے جو ہے وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اور سرجن بننے کے لئے سرجری کا جو ہے وہ ایفیکٹس کرنا پڑتا ہے اس میں جو ایکسپرٹیز جو ہے وہ کرنی پڑتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہو اسی طرح موڈل نیڈز ہیں جب ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں جو ہماری ایفیکٹس نیڈز ہوتی ہیں جو ہمارا ٹارگٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہماری دیسٹینیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد موڈل نیڈز ہمیں سیٹسفیکشن فیلنگز دیتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور منٹلی ہیپی ہو جاتے ہیں منٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں فور ایجامپل پاس ہونے کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ کے اندر ایک ہیپی نیڈز کی اپٹیمیزم کی ایک فیلنگز آ جاتی ہیں کہ ییس آئی کن ڈو ایک کوریج پیدا ہوتا ہے کونفیدنس پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ موڈل نیڈز ہوتی ہیں وہ اس کو سیٹسفائید کراتی ہیں تو کنکلوسیولی نیڈز لیڈز درائیو اراؤزل انسٹینکٹ فور ایجامپل اور دیڈ لیڈز لیڈی نیڈز تورڈ گول بیہیوئیر دیگری خوبصورت آپ MICHAEL پیدا کرتی ہے ہمارا بیہیوئیر بناتی ہے کہ ہم جو ہے وہ directed behavior وہ degree وہ جو ہم نے اپنے mind میں سوچی اس کو achieve کر لیں اور پھر یہ ساری کی ساری needs جو ہے وہ pattern بن جاتے ہیں ہمارے behavior کا ہماری personality کا pattern بن جاتے ہیں اور اس کے according جو ہے ہم behavior کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سوچیں تھوڑا سا mental level پہ ہم اگر ہم سوچیں mind میں کہ for example پیاس لگتی ہے پیاس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ needs جو ہے ہمیں drive کی طرف instinctual force ہوتی ہے میں لے جاتی ہے ہم پانی پیتے ہیں اس کے بعد saturate ہو جاتے ہیں exam ہوتے ہیں paper دیتے ہیں پہلے admission لیتے ہیں پھر exam ہوتے ہیں پھر paper ہوتے ہیں پھر pass ہوتے ہیں تو پھر ہماری وہ saturate ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری وہ success ہوتی ہے جو ہمیں وہ کامیابی ملی اس سے ہماری personality کے اندر confidence پیدا ہو جاتے ہیں جتنی بھی saturations ہوں گی جتنے بھی plus points ہوں گے آپ کے جتنے بھی behaviors کے plus points ہوں گے وہ ہماری personality personality کا جو ہے وہ parts جو ہے وہ بن جاتے ہیں تو اسی طرح equilibrium کی term ہے mental satisfied personality ہوتی ہے جو بالکل equal ہوتی ہے بالکل ایک balance level پہ ہوتی ہے for example achievements ہو گئیں mentally satisfied relax اگر achievement نہیں ہوئے admission لیا master میں paper دیئے صحیح CGP نہیں achieve کر سکا اپنے goals کو achieve نہیں کر سکتا اور جو ہے پھر وہ problem میں آ جاتا ہے وہ equilibrium قائم نہیں رکھ سکتا balance steady states کو وہ maintain نہیں رکھ سکتا تو پھر tension ہوتی ہے پھر stress ہوتی ہے پھر anxiety ہوتی ہے پھر پریشانی ہوتی ہے تو ہماری drives ہمارے behavior کو بنا رہے ہوتی ہیں نہ صرف بلکہ ہمارے mental process کو بھی satisfied کر رہے ہوتی ہیں saturation جو ہوتی ہیں ہماری life کے اندر ہماری needs کی وہ ہمیں mental health کی طرف لے کے جا رہے ہوتی ہیں جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ unsatisfactory feelings ہوتی ہیں no achievements ہوتی ہیں جتنے بھی failures ہوتے ہیں وہ tension stress anxiety اور depression کی طرف جو ہے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم conclude کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری mental needs ہیں جو بھی ہماری future needs ہیں جو بھی ہماری physiological needs ہیں یہ ساری کی ساری personality سے relate ہوتی ہیں یہیں سے ہنری اے مرے نے idea conceive کیا کہ ان needs کو چیک کر کے ان needs کو measure کر کے کسی کی personality کو جو ہے وہ measure کر سکتے ہیں تو basic aim EPPS کا کیا تھا particularly individual differences کو personalities کی differences کو measure کرنے کے لیے بنایا گیا تھا self assessment کے لیے بنایا گیا individual کی characteristics کو measure کرنے کے بعد جو deficiencies ہیں ان کے ساتھ counseling کی جاتی تھی اس کے لیے بنایا گیا تھا recruitment process کے لیے بنایا گیا تھا career development کے لیے بنایا گیا تھا اور different researches کے اندر جو ہے وہ اس کو use کیا جاتا ہے on the EPPS there are nine statements used for each scale nine statements جو ہیں وہ EPPS میں جو ہیں وہ ہر personality characteristics کو measure کرنے کے لیے جو ہے وہ include کی گئی ہیں social desirability کا concept جو ہے اس کے اندر موجود ہے for example اگر ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں میں help کرتا ہوں تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ social desirability کی basis پہ آپ کہہ رہا ہوں help کرتا ہوں اسی کو آگے پھر کہیں اور measure کیا جاتا ہے consistency check کی جاتی ہے کہ آپ کی personality کے اندر آپ کے thoughts کے اندر جو ہے وہ کتنی consistency ہے تو یہ social desirability concept کو measure کرتا ہے اور 15 pairs of items are repeated twice for consistency جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 15 pairs of items ہیں جو consistency کو measure کرتے ہیں آپ کی personality کے اندر تو the inventory consists of 225 total item statements اس کے اندر ہیں 15 scales جو ہم وہ consistency کو measure کرتے ہیں 14 plus other 15 pairs ہیں جو کہ آپ کی optional consistency check کرتے ہیں اور total number of items جو اس کے اندر جا کے بنتے ہیں جو کہ آپ کی personality کو measure کرتے ہیں consistency کو نکال کر to 10 items ہیں Edward has used that last that the last 15 items to offer the candidate the same item twice using the results calculate the consistency 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 کے سکور کو measure کرنے کے لیے جو ہے item اس میں ڈالے گئے ہیں for example میں پہلے بتا چکا ہوں گا اگر پہلے آپ کہتے ہیں میں help کرتا ہوں وہی question آگے بھی دیا ہوتا ہے اس پہ check کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے thoughts پہ کتنا consistent ہیں تو next 15 needs کو ہم دیکھتے ہیں first achievement difference order exhibition autonomy affiliation ہے یہ وہ needs ہیں for example achievements جو ہے وہ task کو accomplish کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنی ability ہے اس کو measure کرتے ہیں یہ test آپ کتنا confirm to customs and defer to order آپ دوسروں سے کتنا جو ہے وہ change ہیں کتنا آپ کے اندر difference پایا جاتے ہیں اس کو measure کرتے ہیں آپ کی personality کتنی organized ہے اس کو measure کرتے ہیں order میں اور آپ کے اندر center of attention کی کتنی wish ہے exhibition کی need آپ کے اندر کتنی ہے اور autonome کی need کتنی ہے آپ freely کیا آپ free ہو کہ ابھی اپنی responsibilities کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں آپ کی social attachments کتنی ہیں کتنی friendships ہیں اس کو affiliation جو ہے وہ measure کرتی ہے interception جو ہے وہ آپ اپنے behavior کو اپنی feelings کو آپ کس طرح جو ہے اس needs کو جو دوسروں کی موجودگی میں جو ہے وہ analyze کرتے ہیں آپ کے اندر کتنا patience ہے کتنی succurance ہے آپ جو ہے دوسروں سے کتنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں آپ کو آپ کی help کریں آپ کے اندر کتنی dominance کی power ہے اس need کی leadership style آپ کے اندر جو ہے وہ کتنی حد تک موجود ہے abasement جو ہے وہ کتنی حد تک موجود ہے اگر آپ کو دوسرے criticize کریں تو آپ اس کو accept کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کے اندر nergerance کی کتنی جو ہے وہ power power ہے اس needs کی آپ کے اندر کتنی جو ہے وہ ability ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ یہ test جو ہے وہ measure کرتا ہے change کو measure کرتا ہے کہ آپ کتنا change اپنے اندر لاسکتے ہیں endurance کے اندر جو ہے وہ measure کرتا ہے کہ آپ assignments پہ task پہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ jump کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں complete کرتے ہیں heterosexuality کو جو ہے یہ test جو ہے وہ دیکھتا ہے یہ inventory کہ آپ کے اندر opposite sex کی کتنی attraction ہے اور کتنا آپ attract ہوتے ہیں aggression آپ کے اندر جو ہے وہ کتنا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں viewers جو EPPS test ان چیزوں کو measure کرتا ہے پہلے میں نے بتایا کہ کونسی needs ہیں جن کو ہنری اے مرے نے study کر کے پھر یہ needs جو ہے human beings میں دیکھی وہ کہتا تھا کہ کیوں کہ یہ needs ہمارے behavior کے ساتھ attach ہوتی ہیں ہماری personality کے ساتھ attach ہوتی ہیں اس لیے ان needs کو اگر ہم study کریں تو ہم کسی individual کی personality کو جو ہے وہ study کر سکتے ہیں تو ان needs میں سے ہنری اے مرے نے پھر 15 needs جو ہے وہ study کی جس کو ایلن ایل ایڈورڈ نے EPPS میں ایڈورڈ personal preference schedule inventory کے اندر جو ہے اس نے ان چیزوں کو جو ہے وہ incorporate کیا 15 needs کو جو ہے incorporate کیا اور ان کو measure کرنے کے بعد جو ہے وہ personality کی measurement دیتے ہیں یہ test اور اس کا cut off score جو ہے وہ 50 ہے 50 سے اگر کسی کا percentile نیچے ہے below ہے تو اس کے اندر ان characteristics deficiency ہے اور 50 سے اگر اوپر ہے تو پھر اس کے اندر یہ plus point ہے جو deficiencies ہوتی ہیں psychologist ان کو جو ہے وہ address کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ improvement لاتے ہیں for example اگر کسی کے اندر change کی deficiency ہے achievement کی deficiency ہے تو psychologist change پہ کام کرے گا اس کے اندر یہ ability جو ہے وہ اس needs کی کس طرح جو ہے وہ پیدا کی جائے اس پہ counseling کی جاتی ہے اس پہ psychotherapy جید دی جاتی ہے تو جو بھی personality کی اندر deficiencies ہوتی ہیں ایک clinical psychologist جو ہوتا ہے وہ ان needs کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو improve کر کے آپ کی personality کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنی personality کو improve کر سکتے ہیں thank you very much viewers یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں share کریں اور دوسروں تک پوچھائیں اس knowledge کو thank you very much